اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور میرے چینل پر ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو ہشام دید آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وی سٹیچ بنانا سکھاؤں گی اور بہت آسان سا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بس ایک ہی چیز ہے جس کا آپ نے حیال رکھنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کے کہ وہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ یہ بہت آسان ہے اور ایم شور کہ آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ وی سٹیچ اس کو وی سٹیچ کیوں کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وی سٹیچ ہے یہ انگلیش کا جو الفہ پیٹ ہے وی اس کے ساتھ جو ہے مماسلت رکھتا ہے اس لیے اس کو وی سٹیچ کہا جاتا ہے اور میں نے یہاں پہ جو ہے سترہ چینز کی تھی بیسک چینز یہاں پہ نیچے جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو باٹم میں یہاں نیچے میں نے سترہ چینز کی تھی تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس چھے جو ہیں وہ وی سٹیچز ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے وی سٹیچز ہیں اور ایک سنگ ایک ڈبل کھروشے ایک سائٹ پہ ہے اور ایک جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہے یہاں پہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی وی سٹیچ بنے گا پہلی دفعہ جو وی سٹیچ بن چکا ہے اس کے بعد جو اگلا والا جیسے یہ والا وی سٹیچ ہے یہ وی سٹیچ ہے ٹھیک ہے تو جو اگلے راؤن کا جو وی سٹیچ بنے گا وہ اسی وی سٹیچ کے اندر بنے گا ٹھیک ہے یعنی آگے پیچھے کہ ہی نہیں بنے گا جو اس کے اندر وہاں جو ہے.: یہ پہلا ہمارا وی سٹیچ ہے پہلے راؤنڈ کا جو وی سٹیچ ہے پھر اس کے اندر دوسرے راؤنڈ کا وی سٹیچ بنا پھر اس کے اندر تیسرے راؤنڈ کا وی سٹیچ بنا پھر اس کے اندر جو ہے وہ چوتھے راؤنڈ کا وی سٹیچ بنا اور اگلا والا جو وی سٹیچ بنے گا جو وہ اس وی سٹیچ کے اندر بنے گا ٹھیک ہے اور ہم نے ایک ڈبل کروچے اس سائیڈ پہ بنایا اور ایک اس سائیڈ پہ تاکہ ایون ہو جائے اور کام میں جو ہے وہ صفائی آ سکے ٹھیک ہے یہاں پہ تو میں نے چار راؤنڈز بنائے ہیں ویسٹی چیز کے لیکن جو چیز جو میں آپ دکھاؤں گی جب آپ کو تو اس میں میں جو ہے وہ صرف دو راؤنڈ بناؤں گی تاکہ تھوڑا ٹائم بچ سکے آپ نے یہ کرنا ہے میں نے سترہ چینز جو ہے وہ کر کے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے یان کو جو ہے کروچے ہک کے لپیٹنا ہے ٹھیک ہے لپیٹ کے اب آپ نے یہ کرنا ہے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے یہ چاروں جو ہیں چینز وہ آپ نے سکپ کر دینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو چین پہلی تین چینز جو ہیں یہ آپ کا پہلا ڈبل کروچے گنا جائے گا ٹھیک ہے اور چوتھی والی جو آپ کی چین ہے یہ والی یہ آپ کا چین ون جو سکپ کرنا ہے آپ نے وہ گنا جائے گا یعنی یہاں پہ ایک طرح سے ہم ڈبل خروشے اور چین ون کر رہی ہیں اگلی والی آپ کی یہ چین ہے اس میں آپ نے ایک ڈبل خروشے بنانا ہے چین ون کرنا ہے اور ایک اور ڈبل خروشے اسی چین کا جو چین ہے اسی کے اندر آپ نے بنا لینا ہے یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ وی سٹچ مکمل ہو جکہ یہ والا اب آپ نے یہ کرنا ہے ایک چین چھوڑنی ہے نیچے سے یہ والی سکپ کریں اور اگلی والی جو آپ کی چین ہے اس کے اندر آپ ایک وی سٹچ بنا لیں یعنی ڈبل خروشے چین ون ڈبل خروشے ٹھیک ہے پھر سے آپ نے ایک چین سکپ کی اور پھر ایک جو ہے وہ آپ نے وی سٹچ بنا لیا یعنی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے ایک چین سکپ کرنی ہے چھوڑ دینی ہے اس کے بعد والی چین ہوگی اس کے اندر آپ نے وی سٹچ بنانا ہے پہلے راؤنڈ میں پہلی دفعہ جب آپ وی سٹچ بنائیں گی آکے جل کے تو ظاہرہ تھوڑا چینج ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے انڈ والی جو دو چینز آپ کی رہ جائیں گی وہاں تک آپ نے یہی پیٹرن جو ہے وہ رپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آخری والا بی سٹچ ہے اس راؤنڈ کا چین ون اور پھر ایک ڈبل کروشے اسی کے اند اب یہ والی جو چین ون ہے اس میں جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ والی جو ابھی چین ون کی ہے اور پھر ہم نے ڈبل کروشے کی ہے چین ون کا جو سپیس تھا یہ والا اس کے اندر میں ایک سٹچ مارکر لگا لوں گی ایسا ضرورت نہیں ہے لگانے کی لیکن صرف چلیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایزی رہے اب آپ نے ایک اور چین سکپ کرنی ہے اور اگلی والی چین میں آپ نے ایک ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لینا یہاں پہ میں کلر چینج کرنا چاہتی ہوں اس لیے میں جو ہے وہ نیا والا کلر جو ہے وہ پک کروں گی اور یہ کلر چینج کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک تو جب میں کلر چینج کروں گی تو آسانی رہے گی کہ میں کہاں پہ سٹیچز بنا رہی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس سٹیچ کا جو ٹیکسچر ہے وہ زیادہ پرامیننٹ نظر آئے گا میں نے یہ نیا والا کلر جو ہے وہ اٹھا لیا کلر چینج کیسے کرتے ہیں ڈبل کروشے میں وہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں دیکھا چین 3 کیا یہ ہمارا جو ہے پہلا ڈبل کروشے گنا جائے گا اگر ہم چین 3 کریں گے پھر ڈبل کروشے کریں گے تو پھر ہمارا ایک سٹیچ جو ہے وہ ایکسٹر بن جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے نشانی لگائی تھی جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہمارا پچھلے راؤنڈ کا آخری وی سٹیچ ہے اور اس وی سٹیچ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وی سٹیچ کے اندر جو ہے وہ ہمارا اگلے راؤنڈ کے جتنے بھی وی سٹیچز ہوں گے وہ انہی کے اندر بنیں گے ٹھیک ہے ڈبل کروشے چین 1 ڈبل کروشے اب آپ نے یہاں تھوڑا آسان ہو جائے گا ایک دفعہ آپ جب وی سٹیچ بنا لیں گے تو اس کے بعد آسان ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک یہ والی اگلے دو بس ڈبل کروشے آپ نے سکپ کرنے ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس سے اگلے جو سپیس ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اگلے وی سٹیچ ہے وی سٹیچ کا یعنی سینٹر ہے اس کے اندر آپ نے پھر وی سٹیچ بنا لیا پھر آپ نے دو سکپ کیے ٹھیک ہے پھر اس سے اگلے والے میں بنا لیا یعنی ہر وی سٹیچ کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک وی سٹیچ بنانا ہے یہ اور یہ اب آخری والا ہمارا وی سٹیچ ہے جو پرانے پچھلے راؤنڈ کا پہلا اور اس راؤنڈ کا آخری سٹیچ ہے دبل خروشے چین ون دبل خروشے چل میں ایک دفعہ میں بہت تیز بتا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا اینڈ والا آخری جو ہے ایک دفعہ آپ کو بہت آرام سے بتاتی ہوں یہ والا ہمارا جو ہے یہ آخری والا وی سٹیچ ہے جس کے اندر ہم نے بنانا ہے یان کو جو ہے لپیٹیں کروشے ہکے کی ٹھیک ہے اس سراح کے اندر ڈالیں جس میں آپ نے بنانا ہے یان کو پکڑیں اور کھینچے تین لوپس ہوگی آپ کی کروشے ہکے اوپر ایک دو اور تین پہلی دو میں سے گزاریں اور پھر اگلی دو میں سے گزاریں یہ آپ کا دبل خروشے ہو گیا اب آپ نے چین ون کرنا ہے ایک تفعہ یعنی چین کرنا ہے پھر اسی سپیس کے اندر آپ نے ایک اور جو ہے وہ دبل خروشے بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہاں سے یہاں تک یہ آپ کا ایک وی سٹیچ ہے اب آپ نے یہ والا تو سکپ کرنا ہے ہی لیکن یہ جو پچھلے راؤنڈ کی چار چینز تھیں جو پہلا دبل خروشے اور چین ون کی نہ جانا تھا اس کی آخری چین یہ والی ہے اور اس چین کے اندر ہم ایک دبل خروشے بنائیں گے کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں بھی ایک دبل خروشے بنایا تھا تو انڈ پہ بھی ایک بنائیں گے تاکہ جو ہے وہ یعنی ایون ہو جائے اگر آپ صرف وی سٹیچز بنائیں گے اور دبل خروشے نہیں بنائیں گے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ایون نہیں لگے گی کیونکہ اگلا بھلا وی سٹیچ جب یہاں سے شروع ہوگا تو پھر یہ چیز حالی لگے گی اور ایون نہیں ہوگی اور پھر صفائی نہیں آتی کام میں ٹھیک ہے یہ ہے اس طرح سے آپ تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے کر لیں نہیں کرنا تو بھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ چلیں ایک طبعہ تھوڑا سا میں دکھائی دیتی وی سٹیچ ہے وہ یہ ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے چین ون سپیس جو ہے اس کے اندر آپ وی سٹیچ بنائیں گے چین ون کر یعنی دبل خروشے چین ون ڈبل خروشے بنا کے وی سٹیچ بنائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دو جو ہیں یہ سکپ کرنے ہیں اس کے بعد یہ والا آپ کا اگلا وی سٹیچ ہے اس طرح آپ سے آپ نے بناتے جانا ہے بس ایک ہی چیز ہے جس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے حیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ اور یہ دو وی سٹچز ہیں یہ اور یہ جو ہیں آپ کے وی سٹچز ہیں آپ نے ان کے درمیان میں کبھی بھی سٹچ نہیں بنانا وی سٹچ کے اندر ہی آپ نے وی سٹچ بنانا ہے یہ وی سٹچ ہے جب آپ ایک وی سٹچ بنا چکے یعنی برا کر چکے تو آپ نے دو دبل خروچے سکپ کریں گی اس کے بعد اگلا جو سپیس ہوگا آپ نے اس کے اندر بنانا ہے یہ تھا ہمارا ویسٹیچ ہے تو بہت آسان لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوزن ہو کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت تیزی سے بنا دیا یا میں نے کوئی چیز مسٹ کر دی یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو میں میرے سے اوپر نیچے انیس ویس کا یعنی فرق ہو گیا تو آپ نیچے کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ میں پوری پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کی مدد کرنے کی آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی مقصد صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے آپ کو خروشے سکھانا ہے اور وہ مقصد پورا ہونا چاہیے ہاں شروع میں میں نے کوشش کی کہ میں جناب مجھے تھوڑا تھا کہ بہت لمبی شاید میری ویڈیوز ہوتی ہیں تو میں نے پانچ چھ منٹ کے اندر جو ہے وہ فارق کرنے کی کوشش کی تو پھر یعنی ویڈیو کو مکمل کرنے کی کوشش کی تو لیکن بعد میں وہ میرے ذہن میں رہا ایک وہم رہا کہ شاید میں پوری طرح سے سمجھانی پائی تو یہ ہے اگر کوئی بھی اس کے باوجود اگر کچھ کنفیوزنگ ہے نیچے کومنٹ میں لکھیں یا میرے فیس بک پہ جا کے پیچ پہ لکھیں کہ جی ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ میں پوری پوری کوشش کروں گی کہ میں سمجھا سکوں آپ کو تو اوکے جی اللہ حافظ